ہیلو فرینڈز آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے دے گی کورما ہم آپ کو گھر کے مسالوں سے بنانا سکھائیں گے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے چکن کورما بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ یہ ہے ہم نے یہاں ون کےجی چکن لیا ہے تری میڈیم سائز کی ہم پیاس لیں گے دہی ون کپ خشخاص ون ٹی بل سپون سالت ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ون ٹی سپون جنجر کالک پیسٹ ون ٹی بل سپون کرش کوکونٹ ہم لیں گے ون ٹی بل سپون بادام ہم لیں گے ون ٹی بل سپون ہم نے اسے دس منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں بھگو کر رکھا اور پھر ہم نے اس کے چھل کے ریموو کر دیا ہے دھنیا پورڈر ہم لیں گے ٹو ٹی بل سپون جب ہیتری ڈیفل ہم لیں گے ہاف ٹی سپون اسے ہم باریک پیس لیں گے بلیک پیپر ہم لیں گے دس سے بارہ دانے داچینی کے ہم ایک انچ کے دو ٹکڑے لیں گے چھوٹی لائچی ہم لیں گے پانچ اور بڑی لائچی بھی ہم لیں گے پانچ کورمے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے ہمیں اب اب ہم نے نا ہاف کب کی یوز کر رہے ہیں آپ چاہے تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم جاویتری جائفل کوکوناٹ بڑی لائچی کے بیج اور خشکاس یہ ہم نے واش کر کر ٹرائے کر لی ہے اسے ہم نے پین میں ڈال کر ٹرائے کیا ہے روز نہیں کیا ان تمام مسائلوں کو اب ہم پیس لیں گے اب ہم ایک بردن میں گھی ڈال کر اس میں پیاس فرائے کریں گے یاد رکھیں پیاس زیادہ ڈاک فرائے نہ کریں یہ دیکھیں پیاس کا کلہ بلکل اصطا سے ہونا چاہیے اب ہم ایک مکسی میں دہی اٹھ کریں گے اور ساتھ ہی اپنی فرائے انین بھی اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس کو پیس لیں گے ہم اس کا پیسٹ بہت باریک نہیں بنائیں گے اب جس سوئل میں ہم نے پیاس فرائے کی تھی اسی میں ہم اپنا جنگر گالک پیسٹ اٹھ کر دیں گے اب ساتھ ہی ہم اس میں چکن بھی اٹھ کر دیں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک چکن کا پانی ٹرائے نہ ہو جائے اور لسانزہ کا پیس گھونڈ نہ جائے یہ دیکھیں فرائنس چکن کا پانی جو ہے وہ ٹرائے ہو چکا ہے اور اویل اوپر آنے لگا ہے اب ہم اس میں چوٹی الائجی دھا چینی اور کالی مرچے اٹھ کر دیں گے اب ہم اس میں باقی کے سپائسز اٹھ کر دیں گے ریڈ چلی پورڈر، ننیا پورڈر اور سالٹ اٹھ کر دیں گے اب ہم چکن میں خشکاز، جاویتی، جائے، فلو، کوکونٹ کا جو میسٹر تیار کیا تھا اٹھ کر دیں گے اور اچھے سے میسٹ کر دیں گے اور دہی اور فرائی انین کا پیسٹ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم چکن میں بادام اٹھ کر دیں گے اور فائیو منٹس کے لیے اسے کبر کر کے سلو فلیم پہ رکھ دیں گے اب ہم اس میں ایک کپ پانی اٹھ کریں گے اور دس منٹس کے لیے اسے سلو فلیم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہمارا مزیداز اور چکر کوروہ بلکل تیار ہو چکا ہے آپ اسے گھر کی چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور انان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں